بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 5 جس کا ٹائٹل ہے دا پیس آف سٹرنگ رسی کا ٹکڑا اسے گائیڈی محبسانت ایک فرنچ نابلسٹ اور شارٹ سٹوری رائٹر نے تحریر کیا ہے اس کہانی میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ امیر اور سب اس سروت قسم کے لوگ اگر کوئی عام سی بات بھی کہہ دیں یعنی دروگ گوئی اجور سے بھی کام لیں تو لوگ ان کی بات پر منوان یقین کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب آدمی سچ بھی بولے تو بھی لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے اس کہانی کا آگاز یوں ہوتا ہے کہ شہر کے عوامی حال میں جس طرح ہر شہر میں یہ کارپوریشن کے کمیٹی حال ہوتے ہیں تو اس طرح کے ایک عوامی حال میں ایک دعوت عام کا یا زیافت کا احتمام کیا گیا ہے جس میں تمام قسم کے لوگوں یعنی کیا امیر اور کیا غریب سب کو مدعو کیا گیا ہے کھانے پر تو وہاں سب قسم کے لوگ امیر اور غریب حاضر ہیں کھانے کے اختتام پر ہیوبرٹ نام کے ایک غریب آدمی کے پاس پولیس کا افسر آتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو میر صاحب بلا رہے ہیں دراصل ہیوبرٹ پر چوری کا ارزام لگ جاتا ہے کہ اس نے ایک سیاہ رنگ کا بٹوہ جو ہے وہ چوری کیا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس نے چوری نہیں کیا چلی آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تجمہ کرتے ہیں کہ کہانی میں دراصل ہوتا کیا ہے at the end of market day the rich people with vehicles of all kinds cars, gigs, wagons, dump cars gathered at a great big hall for a great meal at the end of market day market day سے مراد ہے کاروباری دن business day تو at the end of market day منڈی کے دن یا کاروباری دن کے اختتام پر the rich people with vehicles of all kinds امیر لوگ تمام قسم کی گاڑیوں کے ساتھ وہیکلز کا مطلب ہے گاڑیاں کارٹس چھکڑے گگز گگ مین ٹو ویلڈ ون ہارس کیریج یعنی دو پیوں والی گاڑی جسے ایک گوڑا جو کھینجتا ہے تو اس کو گگز کہتے ہیں ویگنز ویگنیں ڈمپ کارٹس ڈمپ کارٹس مینز لوڈر کارٹس اور ویہیکلز یعنی سمان دونے والی لوڈر جو گاڑیوں ہوتی ہیں ان کو ڈمپ کارٹس کہتے ہیں ڈمپ کارٹس گیدرڈ ایٹ ای گریٹ بیگھال فار آ گریٹ میل جی دیکھئے تجمہ کیا ہے کہ ایڈ اینڈ آف مارکی ڈے کاروباری دن کے اختتام پر درج پیپل ویڈ ویہیکلز آف آل کائنز ہمیر لوگ تمام قسم کی گاڑیوں یعنی چھکڑوں ایک گوڑے والی ہلکی گاڑیوں ویگنوں سمان دونے والی گاڑیوں کے ساتھ اکٹھے ہوئے ایٹ ای گریٹ بیگھال ایک عظیم حال میں فار آ گریٹ میل ایک شاندار کھانے کے لئے تو کاروباری دن کے اختتام پر امیر لوگ تمام قسم کی گاڑیوں چھکڑوں ایک گوڑے والی ہلکی گاڑیوں ویگنوں سمان دونے والی گاڑیوں کے ساتھ ایک عظیم حال میں شاندار کھانے کے لئے اکٹھے ہوئے اچھا کھانے کے لئے وہاں کیا کیا تھا ان لائنوں میں اس حوالے سے بات کی گئی ہے دیروار چکن وہاں مرگیاں کبوتر and legs of mutton in the roast roast کا انطلب بنی ہوئی تو legs of mutton in the roast یعنی بنی ہوئی چھوٹے گوشت کی راند legs کا تجمہ یہاں رانے کرنا ہے ٹانگیں نہیں کرنا ٹانگیں تو زندہ لوگوں یا جانوروں کی ہوتی ہیں تو بنے ہوئے mutton چھوٹے گوشت کو کہتے ہیں بنے ہوئے چھوٹے گوشت کی رانے and an appetizing order appetizing means increasing hunger and an appetizing order of roast beef beef بڑا گوشت آپ جانتے ہیں beef بڑے گوشت کو کہتے ہیں تو روشت بنا ہوا اور بنے ہوئے بڑے گوشت کی بھوک بڑھا دینے والی خوشبو تھی دیکھیں توارا کہ وہاں مرگیاں کبوتر اور بنے ہوئے چھوٹے گوشت کی رانے اور بنے ہوئے بڑے گوشت کی بھوک بڑھا دینے والی خوشبو تھی leaf and gravy dripping over the browned skin which increased the appetite and made everybody's mouth water اچھا leaf کا ویسے تو مطلب پتہ ہوتا ہے اور باز مترجمین نے اس کا درجمہ جو ہے وہ سلاد دیا ہے لیکن سلاد جو ہے وہ علیدہ ہوتا ہے وہ سالن کے اندر اس کو شامل نہیں کرتے دراصل leaves کا یہاں مطلب ہے ily part of curry یعنی شوربے کا وہ جو ily part ہوتا ہے اردو یا پنجابی میں اس کو ہم تری کہتے ہیں یعنی وہ گی والا حصہ leaf and gravy اور gravy کا مطلب ہے liquid curry of meat یعنی شوربہ dripping dripping means fall in drops کتروں کی شکل میں گرنا leaf and gravy dripping over the browned skin browned skin بدامی رنگ کی جل یعنی وہ گوشت جو بنا ہوا ہے اس کا جو color ہے وہ بدامی رنگ کا ہوتا ہے تو اس والے سے browned skin خلفز استعمال ہوا ہے which increased appetite appetite means hunger desire for food یعنی اردو میں اس کو کہیں گے book and made everybody's mouth water ترجمہ دیکھتے ہیں کہ leaf and gravy dripping over the browned skin تری اور شوربہ بدامی رنگ کی جلد سے ٹپک رہا تھا دو چیزیں ٹپک رہی تھی ایک تو تری تھی اور ایک شوربہ اور کہاں سے ٹپک رہا تھا browned skin بدامی رنگ کی جلد سے یعنی گوشت کی جو بدامی رنگ کی جلد ہے اس سے تری اور شوربہ ٹپک رہے جس سے بھوک میں اضافہ ہو رہا تھا یعنی بھوک بڑھ رہی تھی اور ہر ایک کے موں میں پانی بڑھ رہا تھا تمہارا تری اور شوربہ بدامی رنگ کی جلد سے ٹپک رہے تھے جس سے بھوک میں اضافہ ہو رہا تھا یعنی بھوک بڑھ رہی تھی اور ہر ایک کے موں میں پانی بھ رہا تھا ہر کوئی اپنے معاملات جنگی کے معاملات کاروبار یا دوسرے حالات پرچیز خرید کو کہتے ہیں اور سیل فروخت کو تو ہر کوئی اپنے معاملات اور خرید و فروخت کے بارے میں بتا رہا تھا یعنی آپس میں لوگوں کی ڈسکیشن جو ہے وہ جاری تھی تو ترجمہ کیا ہوگا ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے معاملات اور خرید و فروخت کے بارے میں بتا رہا تھا The diners discussed the crops and the weather which was favorable for the green thing but not for wheat The diners diners یہ بلکل پنجابی یا اردو والا نہیں ہے To Dine means to eat meal کھانا کھانا تو diners کھانا کھانے والے The diners discussed the crops کھانا کھانے والے باتشیت کر رہے تھے گبشب لگا رہے تھے کس کے بارے میں the crops فصلوں کے بارے میں and the weather اور موسم کے بارے میں کھانا کھانے والے فصلوں اور موسم کے بارے میں باتشیت کر رہے تھے which was favorable for the green things favorable means beneficial suitable مفید اچھا ہو ناس کسی بھی چیز کے لئے یہ نہیں موسم کی بات ہو رہی ہے جب یہ party ہو رہی تو جس دن یہ کھانے کی دعوت جس کا احتمام کیا گیا تھا تو اس دن موسم جو ہے اس کی بات ہوئی کہ the weather which was favorable for the green thing green things سے مراد ہے یہاں سبزیاں تو موسم جو ہے وہ سبزیوں کے لئے موافق تھا سازگار تھا but not for wheat لیکن گنتم کے لئے نہیں اجما دیکھئے کھانا کھانے والے فصلوں اور موسم کے بارے میں بات چیت کا رہے تھے یا گفتگو کا رہے تھے which was favorable for the green thing but not for wheat جو کہ سبزیوں کے لئے مفید تھا یعنی موسم but not for wheat لیکن گنتم کے لئے مفید نہیں تھا suddenly at the sound of drum beat in the court everybody rose from the seas except a few ones who still had the food in their hands suddenly اچانک at the sound of drum beat drum ڈول کو کہتے ہیں beat کا مطلب ہے بجنا strike یعنی جو ہی وہ ڈول بجانے والے نے وہ ڈول بجانے والی جو سٹیک ہے اس سے دول کے پردے پر جو ضرب لگائی تو کیا ہوا suddenly at the sound of drum beat in the court means courtyard quart یا پیشیو مطلب سہن اچانک at the sound of drum beat in the court سہن میں ڈول بجنے کی آواز کے ساتھ اچانک یعنی جب یہ کھانا لوگوں نے کھا لیا تو یہ فرض کر یا یہ جو دعوت ہے یہ ختم ہو گئی ہے تو ڈول جانے والے نے ڈول چی نے کہہ کیا کہ ڈول پر ضرب لگائی suddenly at the sound of drum beat in the court اچانک سہن میں ڈول بجنے کی آواز کے ساتھ everybody rose from the seeds ہر کوئی اپنی نشست سے روز اٹھ کھڑا ہوا accept a few ones سوائے چند لوگوں کے who still had the food in their hands جن کے ہاتھوں میں ابھی تک کھانا تھا یعنی زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ جب ڈول بجانا تو وہ اپنے اپنی سیر سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے سوائے ان چند لوگوں کے جن کے ہاتھوں میں ابھی تک کھانا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے کی سپیشل تیاری کرتے ہیں تو یہ وہی لوگ تھے جو کہ خاص طور پر تیاری کر کے آئے تھے لہا کہ کھانے کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکتے suddenly at the sound of drum beat in the court everybody rose from the seats اچانت سہن میں دول بجنے کی آواز کے ساتھ ہی ہر کوئی یا تمام لوگ اپنے اپنے نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے except a few ones who still had the food in their hands سوائے ان چند لوگوں کے جن کے ہاتھوں میں ابھی تک کھانا تھا after the drum beat had seized the drum beater called out to the people who were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement after the drum beat had seized seized means stop halt come to an end ختم ہو نا کہتے ہیں seized fire ہو گئی یعنی fire جائے وہ بند ہو گیا ہے مطلب جنگ بندی ہو گئی ہے تو seized کا مطلب ہوتا ہے رکنا بند ہو جانا after the drum beat had seized جب ڈول بجنے کی آواز بند ہو گئی the drum beater ڈول بچانے والا the drum beater called out to the people تو ڈول چی نے لوگوں کو پکارا who are now attentive attentive means heedful paying attention متوجہ the people who are now attentive تو لوگوں کو پکارا تھا ڈول چی نے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ who are now attentive جو اب متوجہ تھے یعنی ڈول بجانے کے جو بجانے والا ہے اب اس کی طرف لوگ متوجہ ہوگئے تھے کیونکہ وہ کچھ اعلان کرنے والا تھا and impatiently impatiently means restlessly eagerly anxiously بڑی بے تابع سے بڑی بے چینی سے and impatiently waiting for him اور اس کا بڑی بے تابع سے انتظار کر رہے تھے یعنی ڈول چی کا to call out the public announcement تا کہ وہ فبلک means عوامی announcement means declaration proclamation یعنی اعلان تاکہ وہ عام اعلان کرے فبلک کا لفظی مطلب تو عوامی بنے گا لیکن با محورہ ترجمہ یہاں عام اعلان کرے تمہارا ترجمہ دیکھتے ہیں after the drum beat head seized دول بجنے کی آواز کے ساتھ ہی کہ جب دول بجنے کی آواز بند ہو گئی the drum beat called out to the people تو دول جی نے لوگوں کو پکارا who were now attentive جو کہ اب متوجہ تھے and impatiently waiting for him اور بڑی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے یعنی دول جی کا کہ وہ کیا کرے to call out the public announcement تاکہ وہ عام اعلان کرے it is hereby made known to the inhabitants of this place inhabitants میں بتایا residents dwellers رہائشی رہنے والے اس ذریعے سے مطلع کیا جاتا ہے to the inhabitants of this place and in general اور عام طور پر to all persons in the market منڈی میں یا بزار میں تمام لوگوں کو تو اس ذریعے سے اس جگہ کے رہائشی اور عام طور پر مارکیت یا بزار کے یا منڈی کے تمام اشخاص کو مطلع کیا جاتا ہے that a black leather pocket book کے ایک سیاہ رنگ کا چمڑے کا بٹوا leather چمڑا pocket book بٹوا containing کا مضل رکھ ہو نا کسی چیز میں کسی چیز کا containing 500 شیلنگ جس میں 500 شیلنگ اور کچھ کاروباری کاغذات تھے فاز last on the road سڑک پر کھو گیا ہے between 9 and 10 in the morning صبح 9 اور 10 بجے کے دوران تو اس بٹوے میں دو چیزیں تھیں دو چیزوں کا ذکر ہے ایک ہے شیلنگ شیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں پاپ اپ میں کہ یہ جو دولت مشترکہ یا common wealth countries ہیں ان میں بزاتے خود United Kingdom Australia New Zealand United States تو اس میں یہ currency رائج تھی ان مالک میں اب یہ currency رائج نہیں ہے یہ جو افریقی مالک ہے Kenya اور تنزانی اس میں یہ currency ہے شیلنگ ابھی تک رائج ہے تو کس مقصر شیلنگ کرنسی کا نام ہے چلیے ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں It is hereby made known to the inhabitants of this place and in general to all persons in the market اس ذریعے سے اس جگہ کے رہائشیوں کو اور عام طور پر market منڈی یا بزار میں تمام اشخاص کو مطلع کیا جاتا ہے that a black leather pocket book کے ایک سیاہ رنگ کا چمڑے کا بٹوا containing 500 and some business papers جس میں 500 شلنگ اور کچھ کاروباری کا اگزاد تھے was last on the road between 9 and 10 in the morning وہ صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان سڑک پار کھو گیا ہے گم ہو گیا ہے the finder is requested find کا مطلب ہے پانا اور finder کا مطلب ہے پانے والا یعنی جسے ملے اس سے درخواست ہے to return the same same یعنی جس کی بات ہو رہی ہے یعنی بٹوا to return the same کہ وہ بٹوا واپس کر دے to the mayor's office mayor کے دفتر میں are to mr. james یا پھر mr. james کو مطلب لٹا دے the caretaker of this public hall اس عوامی حال کے نگران یعنی اس عوامی حال کے نگران caretaker mean custodian warden نگران محافظ تو دیکھئے ترجمہ اس کا last sentence کا ایک بار پھر کرتے ہیں the finder is requested to return the same جسے ملے یعنی بٹوا جسے ملے اس سے درخواست ہے کہ وہ بٹوا mayor کے دفتر میں یا پھر اس عوامی حال کے concluded conclude means end close finish come to an end ختم ہونا after after the meal had concluded the chief of the police appeared on the scene جب کھانا ختم ہو گیا تو پلیس کا سربراہ appeared on the scene موقع پر نمودار ہوا حاضر ہوا جب جب کھانا ختم ہو گیا تو پلیس کا سربراہ موقع پر حاضر ہوا he inquired is mr hubert here اس نے دریافت کیا is mr hubert here کیا mr hubert یہاں ہے mr hubert seated at an other end of the table replied mr hubert seated جو بیٹھے ہوئے تھے at an other end of the table میز کے دوسرے سرے پر replied جواب دیا here i am میں یہاں ہوں تو mr hubert جو میز کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے تھے نے جواب دیا here i am میں یہاں ہوں mr hubert will you please accompany me to the mayor's office mr hubert میر بانی فرما کر کیا آپ میرے ساتھ میر کے دفتر تک چلیں گے a company means escort go with convoy ساتھ جانا mr hubert will you please accompany me to the mayor's office mr hubert میر بانی فرما کر کیا آپ میرے ساتھ میر کے دفتر تک جائیں گے یہ چلیں گے the mayor would like to talk to you mayor صاحب آپ سے بات کر نا چاہیں گے یا mayor صاحب آپ سے بات کر نا چاہتے ہیں mr hubert surprised and disturbed followed the police officer mr hubert حیران اور پریشان disturbed mean worried bothered confused اب ایک غریب آدمی بچارہ سوچتا ہے کہ police officer کا میرے ساتھ کیا کام میں تو غریب آدمی ہوں ضرور دال میں کچھ کالا ہے یہی سے اس کے دل میں جو ہے وہ ایک دار اور خوف جب وہ بیٹھ گیا کیا ہو ترجمہ mr hubert surprised and disturbed followed the police officer mr hubert حیران اور پریشان ہو کر police officer کے پیچھے پیچھے stout serious man was waiting for hubert the mere stout stout means fat strong corpulent تنو مند قسم کا بڑا مضبوط آدمی the mere a stout serious man mere جو کہ ایک مضبوط سنجیدہ قسم کا آدمی تھا was waiting for hubert وہ hubert کا انتظار کر رہا تھا mr hubert he said you were seen this morning to pick up the pocket book lost by mr james mr hubert he said you were seen this morning آپ کو اس صبح دیکھا گیا to pick up the pocket book بٹوا اٹھاتے ہوئے lost by mr james mr james کا گم شکا آپ کو اس صبح یا آج صبح mr james کا گم شدہ بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا دوبارہ دیکھیں mr hubert اس نے کہا آپ کو آج صبح یا اس صبح mr james کا گم شدہ بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا بٹوا hubert the simple country man looked at the mayor astounded and already terrified by the suspicion resting on him mr hubert a simple country man country man means farmer citizen national simple means سادہ اور country man دہاتی آدمی mr hubert جو کہ ایک سادہ دہاتی آدمی تھا looked at the mayor astounded astounded means amazed surprise astonished حیران و پریشان تو mr hubert جو کہ ایک سادہ دہاتی آدمی تھا اس نے حیران و پریشان ہو کر mayor کی درف دیکھا and already terrified terrified means frightened panicked دہشت زدہ خوف زدہ and already terrified اور وہ پہلے ہی خوف زدہ تھا کس وجہ سے by the suspicion suspicions mean doubt distrust شک اور وہ پہلے ہی اس شک کی بنا پر خوف زدہ تھا کون سا شک resting on him جو اس پر کیا گیا تھا دوبارہ دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کہ mr hubert سادہ دہاتی آدمی نے حیران و پریشان ہو کر mayor صاحب کی تک دیکھا اور وہ اس شک کی بنا پر پہلے ہی خوف زدہ تھا جو اس پر کیا گیا تھا why me 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 picked up the pocket book کیوں مجھے me picked up the pocket book مجھے بٹوا اٹھاتے دیکھا گیا yes you yourself ہاں خود تمہیں by my word of honor i never heard of it مجھے میری عزت کی قسم یہ قسم کھانے کا ایک انداز ہے تو mr hewbert نے آگے سے کیا کہا جب اس کو کہا گیا کہ تمہیں آج صبح مستر مستر جیمز جیمز کا گم شد پٹوا اٹھاتے دیکھا گیا تو اس کے جواب میں اس غریب آدمی ہیوبر نے کیا کہا کیسے کہا قسم کھا کر by my word of honor i never heard of it مجھے میری عزت کی قسم میں نے تو اس کے بارے میں سنا تک نہیں but you are سین لیکن تمہیں دیکھا گیا تھا یعنی اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا غریب آدمی ہے نا غریب آدمی کی بات کا وہ ویسے بات کرے یا قسم کھائے اس کی بات کا عموما دنیا میں جو ہے وہ یقین نہیں کیا جاتا تو یہاں بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کیا گیا I was seen with the pocket book who saw me I was seen with the pocket book مجھے بٹوے کے ساتھ یعنی مجھے بٹو اٹھ ہاتھیں دیکھا گیا who saw me مجھے کس نے دیکھا Mr. Manana the harness man saw you pick up the pocket book Mr. Manana the harness man harness man سٹرائپ اپ ہارسل یعنی ایسا آدمی جو گوڑا جوڑتا ہے یا اس پر ساتھ وغیرہ یعنی پنجابی میں اس کو کٹھی کہتے ہیں کٹھی ڈالتا ہے اور اس کے جو سٹرائپ این تنیا وغیرہ اس کو باندھ کرتا ہے وہ تیار کرتا ہے سواری کے لیے تو اس کو harness man کہتے ہیں saw you pick up the pocket book اس کو اس نے پوچھا تھا نا کہ مجھے کس نے دیکھا بٹوا اٹھاتے ہوئے تو اسے بتایا گیا کہ مسٹر منانا the harness man saw you pick up the pocket book مسٹر منانا size یعنی گوڑا جوتنے والے نے آپ کو بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا مسٹر ہیوبرٹ the old man remembered understood and flushed with anger مسٹر ہیوبرٹ the old man مسٹر ہیوبرٹ جو بڑے آدمی تھے remembered اسے یاد آ گیا understood وہ سمجھ گیا and flushed flush mean rosy red blushing جب چہرے کا رنگ یعنی قدرتی طور پر یعنی کسی کہلیں جذبات کی بنا پر ایک طرح قدرتی طور پر سرخ ہو نا وہ اور ہے ایک یہ ہے کہ گسے سے یا پریشانی سے یا بخار وغیرہ سے سرخ ہو جائے تو وہ اس کو flush کہتے ہیں تو چہرے کا سرخ ہو جائے نمر and flushed with anger Mr. ہیوبرٹ جو کہ بڑا آدمی تھا اسے یاد آگیا وہ سمجھ گیا اور گسے سے anger گسا اور گسے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا Oh Him He saw me pick up this string here String means card rope رسی Oh Him He saw me pick up this string here String means card rope یعنی رسی اس نے مجھے یہ رسی وہاں اٹھاتے ہوئے دیکھا and as he did so اور جو ہی اس نے ایسا کہا he drew out the little piece of string from his pocket اور جو ہی اس نے ایسا کہا یعنی Mr. Heuber نے کہا کہ اس نے مجھے بٹوا نہیں رسی اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا میں نے دراصل یہ رسی وہاں سے اٹھائی تھی اور جب اس نے یہ بات کی تو اس نے کیا کیا he drew out the little piece of string اس نے ایک چھوٹا سا string رسی رسی کا ٹکڑا drew out باہر نکالا from his pocket اپنی جیب سے اور جو ہی اس نے ایسا کہا تو اس نے اپنی جیب سے رسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا باہر نکالا but the mayor shook his head and said لیکن mayor نے اپنا سار نفی میں ہلایا شوک شیخ کی فارم ہے اس امراج یہاں نفی میں سار ہلا نا but the mayor shook his head لیکن mayor نے اپنا سار نفی میں ہلا آیا and said اور کہا you will not make me وردی means valuable respectable معزز credence means credibility confidence belief یعنی اتبار والا آدمی ہے آپ کسی پر الزام لگانا ہو اگر کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ جناب ہو تو بڑا معزز اور اتبار والا آدمی ہے اس کی بات کا تو یقین نہ کرنا بناہ کبیرہ ہے اگرچہ گوڑا جوتنے والے کی بات بھی سچ ہو سکتی ہے لیکن دونوں کا اگر معزز کیا جائے تو ایک انپار آدمی کے جوٹ یا غلط بیانی کے چانس جویں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پر کیونکہ غریب آدمی تھا اس پر الزام لگانے کے لئے ایک عام آدمی جس سے جھوٹ کی زیادہ توقع کی جاتی ہے اس کو بڑا معزز اور اتبار والا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تجمہ دیکھئے تو مجھے یقین نہیں دلا پاؤگے کہ مسٹر منانا جو کہ معزز اتبار والا آدمی ہے مسٹ ٹک تو عزیز طلبہ وطالبات اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوا اپنی دوام میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ